ہیلو وٹس اپ گائز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہو تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم کسی بھی فوٹو کو ری سائز کیسے کرتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ تھا آپ نے نئی دکھی تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والوں کی کسی فوٹو کو سکین کس طرح سے کرتے ہیں جی ہاں اگر ہم سکین کر کے سوفٹ کوپی بنائیں گے تب ہی تو اس کو ری سائز کر پائیں گے ہاں اگر آپ نے میری پیسلی ویڈیو دیکھی ہو گئی تب ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی تو آپ پیسلی ویڈیو بھی دیکھئے گا اس کے بعد یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا دونوں کو پیا یہ پہلے دیکھئے یا بعد میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو سمجھ میں اچھے سے آ جائے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والوں کیسی فوٹو سکین کس طرح سے کرتے ہیں پرنٹر سے اور فون سے بھی جی ہاں کسی کسی کے پاس پرنٹر نہیں ہوتا فون سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ میں بھی بتاؤں گا تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے تو دوستو بینا دیری کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ طریقہ بہت آسان ہے اسے کرنے کے لئے پہلے تو آپ کو چاہیے ایک فوٹو جو کی ہم نے پرنٹ کرنا کیسے ہم فوٹو پرنٹ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں اورڑی بتا دیا ہے آپ نے اگر نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا بھی جو لنک ہے آئی بٹن میں آپ کو دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور تو دوستو اگر ہمارے پاس ایک فوٹو جیسے کہ یہ سب کے پاس ہوتی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو تو ہوتی ہے اس کو ہمیں سکین کرنا ہو پرنٹر سے تو پہلے تو ہمیں کرنا ہوگا پہلے پرنٹر جو ہے ہمارے لیپٹوپ سے کنیکٹ ہونا چاہیے بلکل تب ہی تو سکین کر پائیں گے تو جو پرنٹر کا جو سکینر ہوتا ہے ہم اس میں اپنی فوٹو رکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم جو اپنا لیپٹوپ ہے یا پی سی ہے اس میں ہم اوپن کریں گے وینڈوز فیکس اینڈ سکین جی ہاں اس میں آپ سٹارٹ مینیو میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں وینڈوز فیکس اینڈ سکین نام سے ایک سوفٹویر ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو وہاں پر جا کر جیسے ہی آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو بلکل لیفٹ ہینڈ پہ بلکل ٹوپ لیفٹ میں آپ کو نیو سکین کا اوپشن ملے گا لیکن وہ اوپشن تب ہی کام کرے گا جب پرنٹر آپ سے کنیکٹ ہوگا آپ کے لیپٹوپ یا پیسی سے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نیو سکین پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو ایک پوپپ جو ہے وہ وینڈو آپ کو اوپن ہوگے دکھے گی اور اس میں کیا ہے کہ آپ کو سب سے نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ وینڈو اوپن ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک لائن دکھ رہی ہوگی پریویو والی اس کو آپ کو انٹک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ٹک رکھیں گے تو یہ دو بار سکین کرے گا ایک بار تو فوٹو کے لیے ایک بار ٹیکسٹ کے لیے کئی ڈوکیمنٹس ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ اور فوٹو اس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے لیے اوپشن ہوتا ہے الگ الگ سکین کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اس کو جو یہ ٹک ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایک ہی بار میں دونوں چیز سکین کر دیتا ہے ایک ساتھ تو اس کے بعد ہم کریں گے پریویو پہ کلک پریویو پہ دوستو اس لیے کلک کریں گے کیونکہ اگر جو ہمارا ڈوکیمنٹ ہے یا ہماری فوٹو ہے وہ اے فور سائز سے کم کی ہے اگر اے فور سائز پرفیکٹ ہمارا اے فور سائز کا پیج ہوتا تو ہم سیدھا سکین پہ بھی کلک کر سکتے تھے کیونکہ وہ پھر اتنا ہی ایریا سکین کرتا جتنا ہی ایریا تو آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر ہمیں کروپ کا اپشن مل جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہماری فوٹو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ فوٹو کو سیلیکٹ کر لیا کہ ہم یہ فوٹو سکین کرنی ہے اس کے بعد ہم سکین پہ کلک کریں گے سکین پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو جو فوٹو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ سکین ہو جائے گی اور سکین ہونے کے بعد آپ کے جو ڈوکیمنٹ فولٹر میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو مل جائے گی تو دوستو بہت ہی ایزی طریقہ تھا اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فوٹو کی جو ہے اپنے فیزیکل فوٹو کی سوفٹ کو بھی بنا سکتے ہیں اور ایزی لی آپ اسے اپنے فارمز بھرنے میں یا کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو جیسے کی اگر مان لو کسی کے پاس پرنٹر نہ ہو تو ایسے بہت سے سوفٹویئر آتے ہیں جیسے کی پہلے کیم سکینر آتا تھا لیکن جیسے میں جو پرسنلی یوز کرتا ہوں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کی آفیس لینس نام سے ایک سوفٹویئر ہے اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا سوفٹویئر نہیں ہے ایک اپلیکیشن ہے سوری آپ فون میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور پر مل جائے گا بہت ہی اچھا ہے مائکرو سوفٹ کا اپلیکیشن ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے بہت ہی زیادہ یوزیبل ہے اور بہت ہی ایک ایزی انٹرفیس کے ساتھ میں آتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی کیا ہے کیم سکینر سے اچھا لگا ہو مجھے پہلے میں نے کیم سکینر بھی یوز کیا تھا بٹ وہ مجھے اتنا اچھا ہی لگا تھا جتنا کی یہ ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے کافی اچھی جو ہے وہ فوٹوز وغیرہ اس میں کھیچ کے اور الگ الگ اپشن مل جاتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے آپ دوکیمنٹس اس میں بنا سکتے ہیں اچھی کوالٹی میں تو دوستو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دوائیے اور ملتے ہیں آپ سے اگلی بار نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ویڈیوز آپ کو ہر بار ملتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور چوڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلی بار ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم and take care